اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم اسلامت لازمی میں بٹا ہم طارف حدیث جو ہے یہ ڈسکس کر رہے ہیں تین پیریڈ ہم نے ڈسکس کر لیے جمع و تدوین کے حوالے سے ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ پرنسپل آف حدیث یعنی اصول حدیث پر ہے اس سے کیا مراد ہے اس میں وہ ساری استلاحات جو یوس ہوتی ہیں جو مختلف بوکس میں آپ پڑھتے ہو یا جو محدثین ہیں ہمارے جنہوں نے علوم حدیث یا اصول حدیث جس کو ہم کہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ باتیں وہ چیزیں بیان کر دی اپنے علم اور فن کی شکل میں جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ علم کیسا ہے ان علوم و فنون کی بنیاد پر پھر حدیثیں لکھی جاتی تھی سادہ طریقے سے انہیں پرکھا جاتا تھا صحیح غلط میں تمیز کیا جاتا تھا صحیح پر عمل کر کے اسے محفوظ کیا جاتا موضوع اور غلط یا جوٹی روایات کو رد کر کے اس کو الگ کیا گیا تو یہ سارے کا سارا نالج جو ہے یہ اصول حدیث کہلاتا ہے اصول حدیث اگر ہم اس کی دیفنیشن لیں تو اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں یعنی وہ علم جس کی روشنی میں سند اور مطن کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ دو چیزیں آپ بٹا پڑھو گے ہمیشہ حدیث جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہے مطن سند یعنی وہ چین وہ ذریعہ وہ راوی جو بات ہم تک پہچاتے ہیں راویوں کے جو نام ہیں اس کو سند کہا جاتا ہے سند کی جمع اصناد ہیں مطن جو ہے یہ وہ الفاظ ہیں جس پر کلام کی سند ختم ہوتی ہے یا اس سے مراد یعنی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا اس میں قرآن پاک میں آیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو اس حوالے سے سند اور مطن اب اس سے ریلیٹڈ جو روز ریگولیشن ہیں وہ آگے مختلف کٹیگری میں ہیں اسی سے پھر آگے حدیث کی بھی اقسام آتی ہیں پھر ایک طرم آپ اس میں پڑھتے ہو خبر کی خبر حدیث کے مترادف الفاظی بولا جاتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہی کسی اور شخص کے کول فیل کو خبر کہیں گے جہاں آپ کی بات آئے گی وہ پھر حدیث کہلاتی ہے اثر ہم نے پہلے بھی آثار یہ ورڈ ڈسکس کیا تھا کہ یہ صحابہ اکرام کے جو اقوال افعال ہیں اور بعض علماء کے نزی جو تابعین کے جو اقوال ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں حدیث کی دو اقسام ہمیں ملیں گی حدیث متواتر اور حدیث آہاد جس کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے حدیث متواتر سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کثیر تعداد میں راوی ہر دور میں اتنے جمع ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا محال ہو ٹھیک ہے اور دوسری جو ہے حدیث اس میں خبر واحد میں اس میں آہد سے ورڈ نکلا ہے یعنی اس حدیث میں کہیں پر کوئی ایسا مقام آجائے جس میں ایک راوی اس کو بیان کرے اور متواتر والی شرائط نہ پائی جائیں متواتر کے حوالے سے جب ہم اور دیکھیں گے جب حدیث ہم دیکھیں گے تو اس میں یعنی جو راوی ہیں بیان کرنے والی ہیں ایک ٹرم آپ پڑھو گے سکا ہوں سکا عادل یعنی ان کی پرسنیلٹی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جانی بوجی ہو ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جو ہے کہیں جھوٹ بولنے والا ہو ان کی پوری زندگی جتنے بھی آئمہ ہیں ہم دیکھتے ہیں جب وہ سارے چاہے فکسے ہوں چاہے حدیث سے ریلیٹیڈ ہوں امام بخاری امام ابو حنیفہ جب ہم ان کا بیکگرانڈ پڑھتے ہیں تو یہ پورے کا پورا ان کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے کب پیدا ہوئے کہاں سے نالج لیا کہاں سے انہوں نے علم سیکھا اور پھر ان کی پرسنل زندگی جو ہے وہ کیسی تھی کس طرح کے یہ عبادت گزار تھے معاملات میں کیسے تھے لیندین کیسا تھا یعنی آیا وہ پرسنلیٹی ایسی ہے جس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں بات بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس حوالے سے یہ چیزیں ہیں کہ سب سکا عادل ہوں ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو راویوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ سند کے شروع سے لے کر آخر تک ہو اور یہ اپنے سارے کے سارے ساتھ جتنے بھی راوی ہیں انہوں نے خود اپنے حواست سے سنا ہو یعنی صحابی خود آپ سے سن رہا ہوں صحابی کے بعد تابی صحابی سے ضرورا تبہ تابین اس سے اور پھر آئمہ ان سے لے رہے ہیں تو اس حوالے سے اس میں دو تین ٹرمز جو ہیں وہ حدیث کی اقسام جو ہیں وہ مزید بنتی ہیں اس میں جب ہم اس کو مزید اقسام میں اب یہ اقسام آپ لوگ جو ہیں اس کو مکس مت کیجئے گا ایک ہے حدیث کی جنرل اقسام جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھی یعنی آپ کی بات ہے اس بات کو ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کائنڈز آف حدیث اس میں حدیثیں کولی فیلی تکریری اور حدیثیں قدسی یہ چار یہ جو آ حدیث ہیں یہ روز ریگولیشن یعنی اصول حدیث کے پوائنٹ آویو سے یہ چیزیں آتی ہیں تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں سند کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے راویوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ تین چار کٹاگری جو ہیں بٹا حدیث کی ہیں اس کو آپ نے کلیر کرنا ہے سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں صحت کے لحاظ سے اب وہ صحت جو ہے وہ نام صحیح جیسا کہ پتا ہے صحت کے لحاظ سے حدیث کی اقسام کون سی ہیں حدیثیں صحیح ٹھیک ہے اس کے بعد پھر حدیثیں صحیح کے اپوزٹ کیا آئے گا ظاہرہ ضعیف آتی ہے تو جو صحیح حدیث ہے وہ پرفیکشن والی ہے یعنی راویوں کی تعداد ان کا سکہ ہونا ان کا بیان اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ضعیف حدیث کون سی ہے وہ حدیث جس کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ یہ اس میں زف ہے اس میں ویکنس ہے اس میں کمزوری ہے اور بعض ایسی حدیث جس میں ٹوٹا یہ گمانوں کہ وہ آپ کی بات ہے ہی نہیں وہ آپ کی طرح جانب جھوٹ کر لیا گیا ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے صحیح حدیث ہے پھر اس کے بعد جو ہے آگے اسی کو مزید ہم دیوائیڈ کریں تو اس میں سنت کے لحاظ ایک سام آ جاتی ہے مرفو موقوف اور مکتو یہ تین ہیں ٹھیک ہے مرفو یعنی ایسی حدیث جس کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے ٹھیک ہے وہ مرفو کہلاتی ہے موقوف ایسی حدیث جس کی سنت صحابی پر جا کر رک جائے یعنی صحابی کے کال فیل اور تقرر کو حدیثیں موقوف کہتے ہیں مکتو یعنی جو تابی پر آ کر رک جائے جس کی سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کا نام نہ لے رہا ہو تابی کا کال فیل اور تقرر ہو یہ حدیثیں مکتو کہلاتی ہے پھر اسی طرح سے خبر واحد جو ہے اس کی اقسام تدہ روایت کے لحاظ سے یعنی جو میرے پاس راوی ہیں ٹھیک ہے یہ ٹائٹل راویوں کی تعداد کے لحاظ سے خبر واحد کی کتنی اقسام ہے وہ ہے مشہور عزیز غریب مشہور یعنی شہرت سے بنا ہے اس مشہور عزیز غریب جو ہے اسی کے ساتھ متواتر بھی آتی ہے فوس پہلے نمبر پر متواتر یعنی ہر دور میں اتنے کثیر راوی ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا محال و فار ایجیمپل آپ کا خطبہ حجت الویدہ ڈیل لاکھ صحابہ سن رہے ہیں ہر دور میں اتنے ہی صحابی ہیں تابی ہیں تبا تابین ہیں اور آج تک یہ سلسلہ در نسل چلا آ رہا ہے اس کے بعد مشہور شہرت سے نکلا ہے یعنی یہ ایسی حدیث ہے جس کو تین سے لیکن نو افراد نے روایت کیا اور کم سے کم اس میں ہر طبقہ راوی جو ہے وہ تین رہ گئے ہوں پھر عزیز عزیز جس میں ہر دور میں جو راویوں کی تعداد ہے ہر طبقے میں کم سے کم یہ دو راوی رہے ہیں اور غریب غریب جس میں صرف کہیں پر ایک راوی رہ گیا ہو اب وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے وہ تابی بھی ہو سکتا ہے وہ تبا تابی بھی نہیں ہیں جو اسی لحاظ سے پھر ہم نے آگے مزید بھی اقسام ہے اس کا میں شورٹ آپ کو دے دیتی ہوں لیکن زیادہ ڈیٹیل میں جاؤ گی تو آپ کنفیوز ہوگے اس میں کہ خبر واحد کو پھر راویوں کی صفات اور کردار کے لحاظ سے مزید ڈیوائیڈ کر دیا اس میں صحیح لے ذاتے ہی صحیح لے گیرے ہی تو صحیح لے ذاتے ہی یعنی وہ پرفیکشن والی حدیث جس کی سند متصل ہے یعنی جوڑی ہوئی ہے کوئی راوی غائب نہیں تمام راوی آدل مسلمان آقل بالے ہوں تمام راوی ذہین ہوں کامر الزبز ذانی ان کی یاداش اتنی سٹرونگ ہو کہ جو بات سنتے ہوں اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہ رکھتے ہوں صحیح لے گیرے ہی جو ہے یہ اس کے بعد حسن صحیح لے گیرے ہی یعنی جس کی اپنی سنت نہ ہو کسی دوسری سنت سے مل کر اس کو سٹرونگ کرنے والی ہو اسی طرح حسن لے جاتے ہی پہلے صحیح حدیث ہے صحیح کے بعد حسن آتا ہے حسن کے بعد پھر ضعیف حدیث آتی ہے یہ صحت کے اعتبار سے بھی تین گٹا گئی ہے اس میں حسن لے جاتے ہی حسن لے گئی رہی سیم وہ ہی کہ خوبصورتی میں پیک میں ہے اس میں صرف ایک ہوتا ہے فالڈ بھی نہیں ہم کہیں راوی سارے ایک جیسی ہیں لیکن جب ہم کمپیریزن کریں تو صحیح لے گئی رہی اور حسن لے جاتے ہی جو راوی ہے حسن لے جاتے ہی راوی میں اس میں زبد کی ویسی تھوڑی بہت کمی ہوگی تو اس حلال سے کٹیگری سیم میں آئے گی لیکن اس کٹیگری میں ہم نے یہ کمپیریزن کرنا ہے کہ یہ حسن لے جاتے ہی ہے وہ صحیح لے جاتے ہی ہے وہ لے گئے رہی ہے پھر اس کے ساتھ ہی ایک دو ٹرمز اور بھی آپ دیکھو گے حدیث مرسل آتی ہے ایسی مرسل یعنی چھوڑی ہوئی حدیث معزل ہے منقطع ہے جس کے راوی درمیان سے غائب ہوں تو یہ چند ایسی صورتیں ہیں جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حدیث کی کٹیگری اور اس کی اقسام میں چیزیں آتی ہیں